دراصل خیر الدین بربروسا جو کی ترکوں کا سب سے بڑا نو سینہ پرمک تھا اس نے ٹیونیشیا پر نہ کیول اپنا عدیکار حاصل کیا بلکہ اس وقت اسپین میں ہو رہے ظلم کے شکار ستر ہزار مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر اتری افریقہ پہنچایا خیر الدین کی موت کے بعد جب بھی کوئی سمدری بیڑا لڑائی پر جاتا تو اس کی قبر جو کی استانبول کے پاس باس فورس کے ساغر کے کنارے پر ہے وہاں سلامی دیتا ہوا گزرتا تھا تقریباً چھالیس سال حکومت کرنے کے بعد یہ عظیم حکمران اس دنیا کو الودا کہہ دیتا ہے جس کے بعد اس کا بیٹا سلیم دویم تخت نشین ہوتا ہے جو کی اپنے باپ کی طرح حکومت کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا لیکن اس کی خوشکسمتی تھی اسے اپنے باپ کے دور کا وزیر مل گیا جس کا نام محمد پاشا سوقو للی تھا جس نے ایک سچے حکمران کے طور پر سلطنت کو سنبھا لے